ہم ہمیشہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بعد بھی یاد رہ جائے کچھ ایسا جو آج کیا ہوا کل کام آئے تو آئیں اپنے صدقہ جاریہ سے شوقت خانم میموریل کینسر ہسپتال کراچی کی تعمیر میں اپنے حصے کی اینٹ لگائیں کیونکہ آپ کی تعاون سے ہی بننے جا رہا ہے جدید طبی سہولیات سے آراستہ پاکستان کا تیسرا اور سب سے بڑا شوقت خانم کینسر ہسپتال جہاں آپ کے دیئے ہوئے اتیاد سے ہزاروں مستحق کینسر کے مریضوں کو ملے گی زندگی کی ایک نئی امید تو پھر شوقت خانم ہسپتال کراچی کو حقیقت میں بدلنے کے لیے باقائدگی سے اتیا کرتے رہیں اپنی لگائی ہوئی ہر اینٹ سے زندگی کی امید جگائیں مل کر شوقت خانم ہسپتال کراچی بنائیں اپنے اتیاد سے اینٹ لگانے کے لیے ابھی آن لائن اتیا کریں موسیقا 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 موسیقی اے زیاد زندہ بھار پاکستان پائندہ بھار موسیقی اسلام علیکم ناظرین عاصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے کل وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سیل کوٹ کا دورہ کیا اور اس دورے کی آہم بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں اس سال میں پاکستان کی جو ایوییشن ہے ہماری جو ہوابازی ہے اس کو کافی دچکہ پہنچا ہے عمران خان جو ہے کل جو ہے سیل کوٹ آئے اور انہوں نے سیل کوٹ کے لیے ایک سپیشل پیکج کا اعلان کیا ہے اس پیکج میں اس کے پیکج کی اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نئی ائرلائن کا افتتہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سیل کوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے بڑی وائبرنٹ ہے اور انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے پہلے جو ہے ائرپورٹ کھولا اور اب پرائیویٹ سیکٹر میں سیال ائرلائنز جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے جو پاکستان کے لیے خوش آئند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان نے سیل کوٹ جو کہ انڈسٹریل شہر ہے اور پوری دنیا میں جو سپورٹس کے حوالے سے جو وہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے بلکہ ورل کپ میں جو فٹبال استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پچھلے کئی جو ورل کپ ہیں وہ پاکستان کا بنا ہوا استعمال ہوتا رہا ہے سیل کوٹ میں انڈسٹری کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سیوریج کے حوالے سے نوجوانوں کی امپلائیمنٹ اور ٹریننگ کے حوالے سے اور دیگر کئی حوالوں سے عمران خان نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ہائی ٹیک یونیورسٹی کا بھی وہاں پہ اعلان کیا ہے جو آسٹریلیا آسٹریلیا نہیں بلکہ آسٹریہ کے تعاون سے جو ہے وہ وہاں پہ بنائی جائے گی تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے اور عمران خان نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں خاص طور پر سیل کوٹ وزیر آباد گجرات فیصل آباد اور کراچی ان کو خاص انسینٹیو دیے جائیں گے تاکہ ان شہروں کے اندر امپلائیمنٹ بڑے یہاں کی پروڈکشن بڑے اور اب یہ سیچویشن آگئی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی امپروو ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دو شہروں میں فیصل آباد میں اور سیل کوٹ میں ورکرز کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ انڈسٹریلی چل پڑی ہے ان کو جو انسینٹیو دیے گئے ہیں خاص طور پر جو ان کو لو ٹیرف دیا گیا ہے بجلی کے حوالے سے تو یہ ان چیزوں کے وجہ سے پاکستان کی جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی جو آپ کے کیمپی ٹیٹرز ہے دوسرے ممالک منگلہ دیش انڈیا اس سے کم ہو گئی ہے تو پاکستان دوسرا جو پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ رہا ہے کہ یہ جو باقی ملک ہیں ہمارے پروز کے ان کی اندر کرونا کی وجہ سے سخت لاکڈاؤن رہا ہے اور سخت لاکڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہاں کی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ رک گئی تھی پاکستان میں اس کے برقس سخت لاکڈاؤن نہیں کیا گیا انڈسٹریز کو چلنے دیا گیا اور ان کو چھے مہینے کے لیے بلکہ جون تک کے لیے ان کو ان کے جو بلز ہیں الیکٹرسٹی کے لیے ان کو ریلیف دی گئی ہے ان کو ایک سپیشل ٹیرف دیا گیا ہے ان دو وجہات کی وجہ سے سیالکورٹ میں فیصل آباد میں انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں فیصل آباد کی پاور رلونز جو ہیں وہ دوبارہ چل پڑی ہیں اور سیالکورٹ کے اندر آج جو عمران خان صاحب نے پیکج دیا ہے اس کے بعد جو سیالکورٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ دوبارہ لفٹ ہو رہی ہے سیالکورٹ کے اندر سے ایک نئی ائرلائن کا قیام عمل میں آگیا ہے ائرپورٹ جو ہے وہ آلڑی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئے انسینٹیف دے رہے ہیں اور سیالکورٹ کے اندر پانچ مزید پارکس جو ہے وہ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیالکورٹ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ سیالکورٹ کے خوبی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ خود سیلف سفیشنٹ ہیں وہ خود جو ہے اپنا انفرسٹرکچر بنانے پہ انویسٹ کرتے ہیں اور جب کوئی حکومت چیز ان کو پروائیڈ نہ کر سکے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خود جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ بل کر سکے اور جب حکومت کی طرف سے ایک بڑا پیکج آئے گا اور جو پرائیویٹ اور سیکٹر کی اور گورنمنٹ کی جب پارٹنرشپ ہوگی تو اس کے ریزلٹ مزید خوش آئند ہوں گے تو وزرعظم پاکستان نے اس کے بعد کہا ہے کہ اب ان کی توجہ جو ہے وہ جو ٹرائبل ایریا جو مر جو ہیں کے پی کے میں ان پہ ہے گلگل بلتستان پہ ہے اور بلوچستان پہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چائنہ نے اپنے ان علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو سی پیک کے ذریعے ان کا جو ویسٹرن پارٹ ہے چائنہ کا اس کو وہ ملک کے برابر باقی حصوں کی طرح لے کے آ رہے ہیں اسی طرح ان کا پلان یہ ہے کہ بلوچستان کو ٹرائبل ایریا کو اور گلگل بلتستان کو بھی سیل کورٹ فیصل آباد اور لاہور کی طرح جو ہے ان کو آگے لے کے آیا جائے ان کا انفرسٹرکچر جو ہے مزید بہتر کیا جائے ان کو انسینٹیف دیے جائیں کہ وہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ لگائی جا سکے تو ویل ڈن ٹو پیپل آف سیل کورٹ اور امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ترقی میں یہ جو آج جو پیکج دیا گیا ہے سیل کورٹ کو اور سیل کورٹ کے اندر جو سیال ایر لائن کا قیام عمل میں آئے اور اس کا اس پہ ان کو مبارک بات دینی چاہیے اور اس سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب کافی پرائیویٹ ایر لائن آ چکی ہیں ایک سیرین ایر لائن آئی ہے جو ہے اس کے بعد یہ ایر لائن آئی ہے ایک دو اور ایر لائنز ہیں وہاں پہ کام کریں ان کے اندر کمپیٹیشن پیدا ہوگا اور ان کے اندر جب کمپیٹیشن پیدا ہوگا تو اس سے فائدہ پاکستان کے لوگوں کو ہوگا کنزیومرز کو ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آنے والی جو ایر لائنز ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کریں گی ایک سے زیادہ کوشش کریں گے کہ سارفین کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر فیر دیں اور اس سے لہا مالت طور پر جو پاکستان کی سرکاری لائن ہے پی آئی اے اس کو بھی اپنا میار جو ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں آہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات